کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسی سے بان دیا اور اس کو وہیں کھڑا کر دیا اور خود بھی اب وہیں بیٹھ گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ شکاری بھی وہاں پہنچ گئے جنہوں نے وہ ہرنی کو شکار کر کے وہاں باندھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے بھائی میری ایک درخواست ہے کیا آپ پوری کریں گے تو شکاری بولے کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ ہرن حدیعہ کر سکتے ہیں تو شکاری بولے کہ یا رسول اللہ سب کچھ ہی آپ کا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں بس مجھے یہ ہرن حدیعہ کر دو تو شکاری اس پر راضی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرن کی رسی کو کھول دیا اور کہا کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس جا تو اس حرن نے اس طرح آپ کے سامنے سر جھکایا اور آپ کا شکریہ ادا کیا تھوڑی دیر آگے گئی تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھی اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی وہ مڑ مڑ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی رہی سبحان اللہ